سر بڑا شاہ قریمہ دستگیرہ شرفہ ان کا خلوص یہاں نظر آ رہا سبحان اللہ ان کی محبتیں یہاں نظر آ رہی ہیں اللہ ہر کسی کو توفیق نہیں دیتا ہے ورنہ پھر تو ایک عاشق نے کہا تھا کہ علی کے لادلے زہرہ کے لال دیتے ہیں آپ نے میری ناج رکھی ہے امام صاحب کی خوب خدمت کی آپ نے علی کے لادلے زہرہ کے لال دیتے ہیں علی کے لادلے زہرہ کے لال دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈھال دیتے ہیں آپ کی دیوانگی کو دیکھ کر کے یہ شیر مجھے یاد آ گیا کی علی کے لادلے زہرہ کے لال دیتے ہیں بغیر مانگے ہی جھولی میں ڈھال دیتے ہیں اور پران دیٹنا ہو کیسے کمپنی اپنی حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں حسن حسین مدینے کا مال دیتے ہیں جس شخص کو مدینہ کا مال ملتا ہو ہاتھ اٹھا کے کہہ دے یا حسین یا حسین درہا دل کی آواز کا استعمال کرے روح سے بولے کہہ دے یا حسین حسن حسین مدینہ کا مال دیتے ہیں حسن حسین مدینہ کا مال دیتے ہیں مال دیتے ہیں اما یزیدیوں کے خزانے میں اتنا مال نہیں زکاة جتنی حسینی نکال دیتے ہیں زکاة جتنی حسینی نکال دیتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دھنگے تو نہیں ہو گئے آپ تھک تو نہیں گئے یہ نہیں ملتا کسی رخ سے بہتر تھک گئے ہاں مگر لکھا ہے راوینے کی لشکر تھک گئے کربلا سے شام تک قاتل یہی سوچا کیے سر نہیں تھکتے مگر چل چل کے خنجر تھک گئے ہی 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 سبحان اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت شالح حبیب کانفرنس مسلکہ علیہ حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ باز سنیئے آپ الحمدللہ عالی حضرت کے دیوانے ہو جتنے ہیں ہاتھ اٹھا کے ایک بار مجھے بتا دیں مولا حسین کے دیوانے ہیں قسم خدا کی ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم ہم حسینی ہیں الحمدللہ ہم جب وعدہ کر لیتے ہیں تو کربلا تک پہنچتے ہیں سبحان اللہ ہرگز زبان دے کے مکرتے نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں دار پر تو اترتے نہیں ہیں ہم ہم قتل ہو کے پہتے ہیں قرآن کی آئیت ہے نیزے بھی جانتے ہیں کہ مرتے نہیں ہیں ہم ہم قتل ہو کے پہتے ہیں قرآن کی آئیت ہمیں کوئی دیوانہ کھوا ہو کر بھیج مجمے سے نعرہ لگانا چاہیے تک اس شیر کو سننے کے بعد آخر میں کوئی بیٹھا ہے مرے حسین کا دیوانہ جو نعرہ بنن کر دے اللہ یا رسول اللہ رسول اللہ زندہ بات زندہ بات ماشا اللہ اللہ میں تمہارے لئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینے کو اور مضبوط فرما دے میری طرح جیسے میرے غازی نے مجھے سینہ دیا ہے سبحان اللہ ذرا محبت کے ساتھ بولیئے سبحان اللہ کبھی کبھی یہ علماء بیٹھیں تحدیس نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی میری آواز گلے کے جو آواز ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے تب غازی میاں کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اللہ کا شکر ہے سینے کی آواز نکلنا چروع ہو جاتی ہے سبحان اللہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ حضرات میں آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں بہت اچھی سماتے ہیں حضرات کی اللہ آپ کو سلامت رکھے ہم اپنے تمام تر احباب کو مبارک بات پیش کرتے ہیں حضرات ممبر شریف پر عونما بیٹھے ہیں اس بزم کی سرپرستی جس شخصیت کے حوالے تھی وہ ذات شیر سنیت مفکر ملت خلیفہ حضور تاجو شریعہ حضرت اللہ مفتی سلطان رضا صاحب قبلہ بانی دارولولو مفتی آزمِ ہم گجادر پور الحمدللہ حضرت غالباً طبیعہ تعلیل ہے بھی مجھ سے کسی نے بتایا تو نہیں آپ آئے اس جلسے میں تو آپ لوگ کچھ پھیل نہ کیجئے گا سمجھ رہے ہیں ہاں لیکن الحمدللہ قائد کی حیثیت سے اللہم شاکر برکاتی صاحب قبلہ کو بھیجا ہے اور قاری امانت صاحب بھی غالباً وہاں سے آئے ہیں میں شکل سے تو واقعی بہت دن بعد بہرائی کانپور سے آنا ہوتا ہے رہتا تو ظاہر سی بات میرا مادری بطن جو میرا آبائی بطن ہے وہ الحمدللہ یہی سرزمین بہرائی شریف ہے لیکن کانپور میں رہنے لگا ہوں کانپور میں رہتا ہوں اب بیس پچیس سال ہو گئے سب کچھ کانپور میں ہیں تو کانپوری لوگ مجھے کہتے ہیں لیکن اللہمہ حق بنارسی صاحب قبلہ پوری زندگی کانپور میں رہے لیکن اللہ کا شکر ہے بہت بہت استاذ شائر ہیں علماء جانتے ہوں گے اللہمہ حق بنارسی صاحب لیکن ہمیشہ انہوں نے اپنے آپ کو بنارسی لکھا سمجھ رہے آپ تو آپ لوگوں نے کانپوری لکھ دیا ہے آج لیکن میں بہرائی شیف کے نام سے پورے انڈیا میں مشہور ہوں الحمدللہ یہ کرم ہے سید سالہ اور مجھے فقر بھی ہوتا ہے کہ میں غازی میاں کے در کا غلام ہوں سبحان اللہ تو ذرا ہاتھوں کو اٹھائیے اور سبقری خطیب کا استقبال کیجئے جن کی طلعت فکر سے ملک کا گوشہ گوشہ روشن ہے جن کی علمی شوقتوں کا پرچم دلوں کے فصیل پر لہرہ رہا ہے جن کے علمی فیضان سے پورا ملک فیضیاب ہو رہا ہے وہ ذات مفکر ملت مدبر قوم ناشر مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ مولانا حاضر رزا صاحب طبعہ چتر ویدی دامت برکاتن القدس یا جن کا تعلق گونڈا کی سرزمین سے ہے حضرت پرسی خطابت کو زینت بخشے اور ہم سامین کو شاہد کام فرمائیں جتنے عدب نواز بیٹھے ہیں مجھے محسوس کرا دیں ان ہاتھوں کو پرچمی عباس بنانے لہرہ کے ایک نعرہ بلند کر لیں نعرہ تکبیر نعرہ رسانب خواجہ کا ہندوستان فیضان غریب نواز مسلک اعلی حضرت سرزمین موقع نوجوانان امام احمد رسائٹ میں تھی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مانین طالبان علوم نبویہ ایو محافظین مسلک اعلی حضرت دانشمن بزرگو ملت کے غیر نوجوانوں موجزہ اسلامی رشتی کی ماتائیں اور بہنیں درودراز مقام سے چل کر آئے ہوئے انجمن کو سجائے ہوئے تمام حباب اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعلو برکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ اللہ علی دراجات فاطم فی تتہیدات حسنا فی صفا شہید فی تجلیات زین العابدین بی عبادات باقید فی علم الولین والآخرین بی معلومات قازمان بی جمیعی حبال متمکناً فی مقام جزا جفاداً کفہو عدلتا فعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاء اکم من اللہ نور وکتاب مبین وقال اللہ تعالی فشان اولیاء ازام الا این اولیاء اللہ لا خوف علی ولا هم یحزدو آمنت باللہ صدق اللہ مولانا لزیم وصدق رسول نبی الامین المعین المقتار الكریم ونہ ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمين ان اللہ وملائکت صلونا علی النبی یا ایوہ الذین آمن صلو علیہ وسلم تسلیم بیئے زبان ہو کر دائیں سے بائیں تک آگے سے پیچھے تک کل کی اتار جگت پالک دیوتاؤں دوارہ دیئے گئے ویگیامی انتی مہا رشی محمد الرسول اللہ کے نام دروش شریف کا جھوتا پیغام اپنے ہردے کی صفائی کے لیے آتمہ کے شانتی کے لیے نبی پر اور آل نبی پر دروش شریف کا نظرانہ پیچھ فرمائیں پڑھیں اللہ صلی اللہ مولانا محمد مادنی یودی والکرم صلات و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تُو اینکم وڑریم تُو اینکم سڑریم کالرم رفرم بشروفم آگتم بھوتلم سوگتم منگلم منگلم اوم جتاو سروت نراز سنس اتویز سسم سہسنا نویتم چکورم آردس میشدو مہ منگلم احمد بیتو پریما دھرم تشدک را احم سوری آواز نیوحا اس بریتو بھکتم سہم تھیان پڑا یا یکتا بھگوان وشن تجپیتو سما گتھا وسنیوحا سنس ویدم پرالے سب تمہینی بھویتا توم جنے سار تھم ناؤ ی سترم جیورم گرو بھگ تندرہ سرب شج بھویش ستتے کی متوا سمرا ناؤ کرتا تپش شتا حس تری ست لمبام چا پنچاس ست دھت مشتی تیر ست حس بھوک شتام رمیام سرب جیون سمن بیتا چت وارس دی نان ڈوام مہا ورست کاریتو سربیتو بھارتم ورسم چلی آگتم بھوطلم سوگت منگلم منگلم اے احمد بیتو پریما دھرم تشتگر احم سوری آوازنی منگلم بولیے نا بات سمن نہیں پا رہا ہے دھان ملم گرو مرد پجا ملم گرو پاپت منتر ملم وی اکرم مکش ملم گرو 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 منتر کا رشی پورے منتر کا لفظی ترجمہ کر رہا ہے جب تمہیں پویتر اسطر پر جانے کی دعوت دی جائے نمن ترم دیا جائے سروں کو سجالو ہردے کی صفائی کے لیے روح کرو کدھر پویتر اسطل کے طرف جشن غوصل ورا میں آجاؤ زور سے زور سے بولیے انتی مہاری شی محمد کی بز میں آجاؤ ان کی انجمن میں آجاؤ جب آپ آجاؤ گے تو آپ چھا جاؤ گے حضرات مبارک بات کے لائق ہے مڑکہ کے تمام زیال سنی مسلمان اور عراقین مڑکہ میں بڑی مبارک باتیں پیش کر رہا ہوں تمامی حضرات کو اس انجمن کا بھاری طریقے سے انقاط کیا اور یہ سجایا میں مولا تعالی کی بارگاہ میں دلی دعا کرتا ہوں پال انہار ان کی محنت کی گاڑھی کمائی تو قبول فرمالے حضر جی لگا کہ دیں بار یا رسول اللہ حضرات وید کے منتروں سے ثابت سب سے پہلے آپ کے آتمہ کو شانتی دینے کے لئے میں منتر کا جاب کرا دوں زور سے بولو سبحان اللہ پڑھئے میرے ساتھ میں لا الہ زور سے لا الہ اللہ ہردے کی صفائی ہو گئی اور آپ سے ہماری وفائی ہو گئی آپ کی سب سے وفائی ہو گئی ملت کے غی نوجبانوں آپ کے آتمہ کو شانتی ملے یہ میں چاہتا ہوں ہردے گد گد کرے یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھرپور طریقے سے اگر اپنی قیمتی نیند کو کھوئے ہوئے ہیں مصطفی کی محبت میں آئے ہوئے ہیں لو لگائے ہوئے ہیں تو آپ یہ سمجھیں حضرت باعزید مستامی رحمت اللہ اللہ کے برگزید بندے ہیں کہہ دو سبحان اللہ آپ بار بار اعلان فرماتے ہیں اے لوگو جب آپ کلمے کا ورد کرتے ہیں اس منطر کا جاب کرتے ہیں لا الہ اللہ کہتے ہیں تو پروردگار اس کلمے کے ذریعے اس کلمے سے محبت کرنے کے وجہ سے مولا تبارک تعالی تمہارے باری بارہ ہزار گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے زور سے بولو بارہ ہزار درجات کو بلند فرما دیتا ہے آپ ہمیشہ کلمے کا جشنِ غوث الورا اور شانِ حبیبِ کردگار پر ہو رہا ہے میں یہ کوشش کر رہا ہوں سب سے پہلے سمتی کے بیٹے کہہ دیجئے سبحان اللہ کون نبی بول دیجئے سبحان اللہ جن کی بھویں لا جواب جن کی پیشانی لا جواب جن کی نئینیں لا جواب جن کا بازو لا جواب جن کا دندان لا جواب جن کا سینہ لا جواب جن کا مدینہ لا جواب جن کے سندردہ کا کوئی جواب نہیں اکثر لوگ اعلان فرماتے تھے چاند بڑا چمکتا رہے اس کی کرنے بھی کر جاتی ہیں فولوں میں مہک آ جاتی ہے چاند کی وجہ سے بولو سبحان اللہ لیکن چاند میں دھاک نظر آتا ہے ہماری ماں اور بہن اپنے داگ دیکھ کر بولتی کوئی بڑی ہا پین کٹ رہی ہے چاند کے اندر کوئی بڑی ہا پین نہیں کٹ رہی ہے داگ اس لیے دیا گیا تک کہ کبھی سنتی کے بیٹے کے چہرے سے مثال نہ دے دیا جائے چاند کی طرح انہوں کو ہم کہیں تو مجرم ہیں نقیب آج میں ہندوستان جلسے کے سن چالک ہیں میں آپ کی خطابت اور نقابت سے اتنا مستفیض ہوا میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نقابت بھی کریں اور خطابت بھی کریں لیکن ہم لوگوں کو بھی دعوتیں دی گئی ہیں ہم لوگ کھائے ہیں تو اس کا حق ادا کریں گے کمیٹی والے بول دیجئے سبحان اللہ یہ علامہ جن کے جملوں میں سلاستو شکردگی مطانتو سنجیدگی کا بہترین درس جن کا بیان حجت قاتاز سے بھرپور ہے حدیث محتبرہ سے ماخوز ہے حضرت علامہ انور رضا صاحب ان کا بھی بیان ہوگا حضور حضرت علامہ محمد احمد صاحب قبلہ دامت برکات القدسیہ کے پاکیزہ بیان نے آپ کے قلوب و ذہان کو منور کیا بس میں یہ کہوں گا مصطفی جان رحمت رب کی جانب سے نور بن کر آئے بول دیجئے سبحان اللہ آگر ماد بیش مام ماں کا نام سمتی ہوگا باپ کا نام بیش اپنے مالک سے نور لے کے آئیں گے جس سے سارا سن سار رجا گر ہو نعر تقبیر نعر رسالت فیضان مصطفیٰ شان حبیب کونفرنس قنز القرام جبل الاشتقام قبوا سے بحریم عرفت امام محمد خان قدب زمان فرماتے ہیں آئے آقا ہر طرف رنگ فیلا نور کا زر سی آواز بڑھا دیں ماشاء اللہ مائن کپ لیٹر صاحب کی تواقعی میں تحریف کی جائے تو کم ہے کہہ دیجے نا سبحان اللہ اور یہ ہمارے اجنسی والے اللہ تبار اللہ انہیں اور کم نہیں ہے بہت کہہ دیجے سبحان اللہ آئے آقا ہر طرف رنگ فیلا نور کا کفر کی ظلمت مٹھی چمک ہے تارا نور کا سائل و دامن کو بھر لو حی تقاض نور کا صبح تیب میں ہوئے صبح تیب میں ہوئی بڑھتا ہے بڑا نور کا صدق لینے نور کا آیا ہے تارا نور سندہ باز سندہ باز آیا ہے تارا نور کا لب رہ جم بش میں جب تشریف لائیں لہ دمیں بولی نا سبان اللہ لب رہ جم بش میں جب تشریف لائیں لہ دمیں ہے درود پاک سے شرینی آتی شہد میں ان کے سونے پر بھی جلوے جاگ جاتے مہد میں چاند جھک جاتا جی دھر چاند رب سے بخش والے کریں گے یعنی میراج کا ثبوت زید سے ملتا ہے ایک دن یہ سفر کریں گے ان کی سواری اتنی تیز ہوگی نہ تیرین مقابلہ کر پاوے نہ پیلین مقابلہ کر زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ شانتی اشتان میں پیدا ہوں گے اونچے خاندان میں پیدا ہوں گے اپنے مالک سے پر حکمت شریعت لے کے آئیں گے چتر برات وردو کری شام کلی سہم ان کے چار سہیوگی ہوں گے ایک سہیوگی کا نام امرے فاروق آزم ہوگا ایک سہیوگی کا نام اسمان غنی ہوگا ایک سہیوگی کا نام علی ہوگا علی اتنا پاور والا ہوگا علی اتنی شکتی والا ہوگا اتنا متبرک ہوگا علی کی جب تک بلایت والی موہر اپنی کسی علی کے سنت پر نہ لگاوے کوئی علی نہیں ہوگا تو جب علی کا یہ عالم ہے تو علی کے نبی کا عالم کیا ہوگا جب ان کے قدام بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا صرف ویعت سے اتنی ہی بات ثابت نہیں ویعت سے یہ بھی ثابت ہے مصطفیٰ کا انگ وصر اتنا لا جباب ہے مصطفیٰ کے بدن پر جو کپڑا لگ جائے وہ کپڑوں میں لا جباب ہے آؤ اللہ تعالیٰ انہا ہے نبی کے چادر مبارک کو اپنے سر پر اوڑ لیا نبی کے طرف تک ٹکی باندھ کر دیکھ رہی ہیں آمینہ کے لال ایک مکان سے دوسرے مکان میں آ رہے ہیں آپ منتظر ہیں آپ کی نظریں منتظر ہیں آپ انتظار کر رہی ہیں آمینہ کے لال تشریف لا رہے ہیں آشہ صدی کا اشارہ فرماتی ہیں آپ جلدی تشریف لائیں بھیگ جائیں گے بارش سکت ہو رہی ہے بھیگ جائیں گے جھما جھم بارش ہو رہی ہے آقا تشریف لائیں میرے نبی آئے آشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ نبی کی آستین کو ہاتھ لگا کر محسوس کرنے لگ گئی کہ بھیگے تو نہیں ہیں آہ میرے ملت کے غین جوانوں میرے نبی نے فرماؤ آئیشہ کیا دیکھ رہی ہو آقا اتنی بارش ہوئی لیکن آپ کے کپڑے نہیں بھیگے تو آمینہ کے لال فرماتے ہیں اے آئیشہ بارش نہیں ہو رہی تھی کیا تم نے اپنے سر پر میری چادر تو نہیں ہو لیا تھا تو آئیشہ جدی کا فرماتی ہے ہاں میرے سرکار میں نے آپ کی چادر ہو لی تھی تو آقا فرماتے ہیں یہ چادر کی پر کتھ ہے کہ تم نے رحمتوں کی پارش دیکھ لیا رحمتوں کی پارش دیکھ لیا نعرے لگا دیجئے یہاں نبج کچھ بات پورا کنو دن ستت من پانچو دیش رب برلت سوہائی ستن پن سنو گگ خغرائی راج نیت بھو پری دکھاوے اپنی مت ست ست سمجھاوے پر سہ سیک سند رم ہوئی جی گے بعد نف آوے کوئی زکر سند رم تہ گے ست چھاری جن کے بن سوہوے بہو ہاری سم سم ت تا کر ہوئی سندر مدیس کہتے سوئی اگم نگم سوئی تیجو پہرا اپنی اب بھاگن میٹے مجھارا تب سمری سب ذات گشائی ست جگتی جگ جگ سر نائی بن چار بچار حنی سا بھجاؤ نام مر میٹے کلی سا تب غرمان نمان کوئی بن گردو جگ کیا نہ ہوئی تب قوے سنگ لن یا اترا میدی کہے شکل سن سارا تل سے بھجو بھجن ست کوئی بینا محمد پار نہ ہوئی زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کون نبی جن کے نینوں کا جواب نہیں جن کے ظلف لا جواب بول دیجئے سبحان اللہ میرے نبی کے ظلف مومبر کو دیکھو وید سے ثابت ہے مصطفی کا بال مبارک اتنا لا جواب نبی کے پہلے سہی ہوگی آپ کی بارگاہ میں صبح حسادی کے سہانے وقت میں آگئے ارز کرتے ہیں سرکار نظرانہ چاہیے آقا کریم ریش مبارک نشانہ فرمارے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ اے میرے نبی کے مبارک بھل وہ بھی داڑھی کے بھل تیرا وہ مقام نہیں جو زمین پر ہو تیرا یہ مقام ہے اترے لگائے اور جیسے ہی بال کو رکھ کر پشترے اشتراحت پر آئے کرمت لینے لگتے ہیں آباد آتی ہے قرآن پڑھنے کی بہترین صدا ملتی ہے کان سے ٹکراتی ہے آپ کو صدا نے بھلن کر دیا آپ اٹھ کر کے اندر جب اندر جاتے ہیں قرآن پڑھنے والے کو تلاش کرتے ہیں مشریقی کونہ کھنگا ڈالا شمالی کونے میں تلاش ریا لیکن قرآن پڑھنے والا نہ مل جب میرے سرکار بال کے کنارے پہنچ گئے تو پتا چلا نہ ادھر ڈھونڈ ہو نہ ادھر ڈھونڈ ہو جہاں پہ نبی کا بال رکھا ہے وہ ہی پہ ڈھون ہو صبح صبح نبی کی پارگاہ میں یہ خبر لے کر پہنچے یعنی جب صدیقی اکبر بال کے پہنچے تو پتا چلا قرآن پڑھنے کی آباز مصطفی کے بال کے کنارے سے آ رہی ہے صبح یقبر نبی تک پہنچا دی پارگاہ مصطفی میں حاضر ہو یہ میرے ماں باپ پر قرمان ہو جائیں اے میرے سرکار جہاں پہ آپ کا بال رکھا تھا وہی پہ فرشتے کے قرآن پڑھنے کی آباد آ رہی تھی تو کہ زیادہ مسلمانوں جب نبی کے جسم کے بال کا یہ عالم ہے تو مصطفی کے جسم پاک کا عالم کیا ہوگا میرے رسول کے جسم کا عالم کیا ہوگا نعر رسالت عزمت مصطفی شان مصطفی شائر اسلام جناب قاری امیر حمزہ خلیل آبادی زور سے کہہ دیجئے سبحان جن کا بال لا جواب کالی کا پرساد جی سے کہا گیا ایک طرف مال کا امبار رکھ دیا جائے دوسری طرف دریاؤں کو موتیاں بنا دیا جائے پہاڑوں کو کحشار بنا دیا جائے تو کیا لوگے کالی کا پرساد اعلان کر رہے ہیں لے گرب زمی تازہ فلق درہ مو دی پوچھے کی کیا تُو لے سب چھوڑ دے نالین نبی سر پہ اٹھا لے ہمیں مال نہیں چاہیے ہمیں دنیا داری نہیں چاہیے مصطفیٰ کی وفاداری چاہیے بولو سبحان اللہ میرے نبی لمبا خطبہ دیتے ہیں خطبے کے درمیان آپ نے بابا انگی دوحل اعلان فرمایا جس طرح میں نبیوں میں عبدال عالی میرا غوث ولیوں میں عبدال عالی میرے نبی کھل سنگتی نہیں تھی بولو سبحان اللہ زور سے بولو آج کل اسے اسے بابا ملیں گے جو تنہائی اکتیار کرتے ہیں نہ گاؤں سے مل کے رہا نہ نہ محلط مل کے نہ رہا نہ کہہ رہے ہیں ہم بہت بڑے بابا نبی کے سچے وفاد آ رہے ہیں میرے آقا فرماتے ہیں ہم کھل سنگتی نہیں پسند کرتے ہیں کھل سنگت نہیں پسند کرتے یعنی مصطفی جانے رحمت دوست ہی پسند کرتے بولو سبحان اللہ کبھی مصطفی جانے رحمت سے پاپ ثابت نہیں ہوا میرے آقا نے جو کہا وہ کیا اور جو کر دیا وہ کہا بولو سبحان آج باپ اپنے بیٹے سے بولتا ہلو بیٹا کہا ہو اگر ملکہ میں ہے تو بتاوت ہے وزیر گنج مال داد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں سچ بولو سچ کا بہت بڑا فائدہ ہوتا بند کر کر جلسے میں آیا کر جلسے میں بیٹھو تو موبائل بند کر کے بیٹھو ایک ماں نے اپنے اکلوتے لال سے کہا میرے بیٹے تم میرے پیارے بڑے چہیتے لادلے ہو میرے بچے بتاؤ آج کیا کھاؤ گے تو بچے نے کہا ماں میں دال اور روٹی کھاؤں گا دال اور روٹی کھاؤں گا جب بچے دال اور روٹی دیتے رو سبھان اللہ تمہاری پریشانی دور کر دیتے ایک ہفتہ ہو گیا میری دعا بہت لگتی سبھان من لگا کے کہ دو رسول اللہ جشن غو سل و رام ن منا کا گا سج بڑے پیرا گئے ہیں بڑے پیرا گئے ہیں بڑے پیرا گئے ہیں یارو مل کر جشن منا او ان پہ بل بل جاؤ بڑے پیرا گئے ہیں بڑے پیرا گئے ہیں حضرت اللہ عبد من صاحب خاری صاحب قبلہ دامت برکات م القدس یا صحیح یوگ میں یہ پورا جلسہ ہو رہا ہے کہتی سبحان اللہ اور حضرت نے خود بتایا حضرت نے خود بتایا کہ علاقے کے لوگ ہم کو دل و جان سے مانتے ہیں ایک امام اگر یہ دل سے کہہ دے تو قسم ولیوں میں دیکھو کتنا عالا ہے گوہ سو پیاں کو رب نے نوری کے سانچے میں ڈھالا گئے ایسے پیر کہ نعرہ لگاؤ ایسے پیر کہ نعرہ لگاؤ ان پہ بل بل جاؤ بڑے پیر آگئے ہیں ایسے پیر کہ نعرہ لگاؤ ان پہ بل بل جاؤ بڑے پیر آگئے ہیں میرے غوص آگئے اور جی لگا کے بولو سبحانہ ماری کے ٹھوکر آنکھا مردہ جلات تھے ایک آن میں آپ نے دکھا دی کرامت روشن بھیلے اس شان میں ایسے پیر کئی کراؤ گیا رہی ایسے پیر کے نظر دلاو ان پر بلبل جاؤ بڑے پیرا گئے ہیں بڑے پیرا گئے ہیں تڑپ کے کہہ دیئے یا رسول اللہ سرکار غوش آدم جلانی بلدادی کی ماں کا حال سنیے بولو یا رسول اللہ آج ماں بہنیں کھاب دیکھتی ہیں اور اپنے بچوں کو کوئی قصہ سناتی ہیں تو بھوتائین بتا بھوتا اور بھوتائین بتاوت ہیں سہم جاتا ہے اللہ اکبر سرکار عبدالقادی کی ماں کا قصہ سنو عبدالقادی جلانی بگدادی ہیں ماں کے اس بازو پر اپنا سر رکھے لیٹے ہیں سر اتر ہے کیبلہ کے طرف روکھے کہیں دیئے سبحان اللہ ماں بیان کر رہی ہے اے میرے لادلے بچے جس زمانے میں تُو میرے بطن میں تھا بولو سبحان اللہ ایک میں قصہ بیان کر رہی ہوں دروازے پر ایک بھکاری آیا بھکاری صرف لگ رہا تھا اندر سے چور تھا اور اس کے اندر سے چھچور تھا دروازے پر آیا ارض کر رہا ہے یہ وہی در ہے جس طرح سے کوئی خالق کبھی نہیں لوٹا آج میں بڑا نصیبے والا ہوں آج میری قسمت کا ستارہ نکل آیا ہے اس دروازے پر پہنچ گیا اب میں یہاں سے کھالی جھولی نہیں جاؤں گا ماں نے اعلان فرمایا عبدالقادر کی مقدس ماں نے کہ میرے گھر میں کوئی بھیک دینے والا نہیں ہے جاؤ کل آ جانا اسی ٹائم تمہیں بھیک مل جائے گی یہ وہ در ہے جس در سے کوئی کھالی نہیں جاتا ہے دور سے بولتے رہو سبحان اللہ اپنے پیر کے نام پہ بولو یا غوث اور جی لگا کے بولو یا غوث وہ اسے آدم جلیانی بگداری کی ماں قصہ بیان کر رہی ہیں عبدالقادر ہاں میں ہاں ملاتے چلے جا رہے ہیں ایک دروازے پر آیا سائل جمبی نے بتایا گھر کے اندر کوئی ایسا شک نہیں ہے جو بھیک دے دے میں بھیک دینے کی قابل نہیں ہوں بولو سبحان اللہ کیا وہ اپنے گھر سے بھیک لاکر کے انایت کر سکتی تھی کی نہیں لیکن انایت کرتی پردے میں رہ کر ہتھیلی نظر آ جاتی عبدالقادر کی ماں اتنی بہہیا ہے کی اپنی ہتھیلی کو بھیکاری کو نہیں دکھانا چاہیتی زور سے کہ دو سبحان اللہ حضرت آئی بات میں بتا دوں سرکار عبدالقادر جی لانی کی ماں قصہ بتا رہی ہے اے میرا بیٹا جمعی نے بتایا کی گھر کے اندر کوئی ایسا شک نہیں ہے جو باہر نکل کر کے بھیک دے دے جب وہ سنا کی گھن کے اندر کوئی نہیں ہے دل جگمگا اٹھا دیماغ اس کا چور تھا دیماغ میں سونچا کی اب تو موقع بڑا اچھا ہے اب لاؤ اندر داخل ہو جائیں جتنا قیمتی مال ہے لے کر چلے جائیں جب وہ اندر داخل ہونے لگا عبدالقادر جی لانی کی ماں کی کلائی میں قیمتی کنگنوں کو دیکھا دیکھ کر کے اندر دوڑ پڑا اب دوڑنے کے بعد آپ کے ہاتھ سے کنگن چھپٹنا چاہا آپ نے اللہ کی پناہ مانگی آپ اندر چلی جاتی ہیں جب اندر جاتی ہیں تو یہ جور پیچھے پیچھے آپ کے لگ جاتا ہے اور آپ کو دوڑانے لگتا ہے کھر کے قرب میں ایک باغ تھا اور ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا تھا ان دروازے کے ذریعے آپ باغ میں جاتی ہیں جب آپ باغ میں چلی جاتی ہیں تو یہ پیچھے پیچھے سے چلا جاتا ہے کنگن پر نظر ہے جھپٹنا چاہتا ہے آپ اللہ کی پناہ مانگتی ہیں پھر پلٹ کر کے اپنے کمرے میں آتی ہیں وہ جور پیچھے پیچھے کمرے میں آ جاتا ہے ہاتھ پڑھانا چاہتا ہے تب تلک آپ کی ماں کی ماتھے کی نظروں نے دیکھا ایک شیر نمودار ہوتا ہے بڑا بھیانک شیر ہے بڑی بڑی ڈراؤنی آنکھیں ہیں بڑے بڑے پنجے ہیں وہ دوڑ کر کے آتا ہے جو ہاتھ پڑھانا چاہتا ہے اسی ہاتھ کو موہ میں تو پہنچ لیتا ہے اور اسے چبانا شروع کر دیتا ہے بازو تک چبا ڈالا اسے بھی جبا ڈالا اب اس کا کلیجہ نکال ڈالا اسے دھنجھوڑ ڈالا ہٹیاں بچی اسے بھی لے کر کے پھک گیا نکاحوں سے اچھل ہو گیا عبدالقادر ہاں کہہ رہے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد عبدالقادر مسکرانے لگ گئے ماں نے کہا بیٹا قصہ سننے کے بعد سب لوگ مسکراتے نہیں ہیں اے میرے للمسکرانے کیوں لگ گئے تو عبدالقادر بول پڑے اللہ کا ولی بول پڑا ماں جس شیر کا تذکرہ کر رہی تھی وہ میں ہی تھا اس لیے میں مسکرہ رہا تھا اے ماں اس وقت میں پیٹ میں تھا لیکن دیکھا ظالم میری ماں کو تکلیف دے رہا ہے تو میں نے دستگیری گھروانے کے لیے باہر آیا اور تیری میں نے حفاظت پرما لیا زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ عشق کا جام پھلاتے ہیں میرے غزاؤں سڑب کے بولو میرے سرکار عبدالقادر جی لانی کا حال ان کی کرامتیں ان کی عظمتوں کا تذکرہ اگر کی جائے تو رات ختم ہو سکتی ہے بات ختم نہ ہوگی اب آئیے میں ایک بات اور بتا دوں سرکار عبدالقادر جی لانی بگدادی کا زمانہ ہے ایک شک اپنے پیر کے پاس پہنچا عرض کرتا ہے سرکار بمبئی جائی کی نہ جائی آج پوچھتا ہے بودھا ہائی جائی حضرتوں کے بارگاہ میں جاتے ہیں باباؤں کے ہاں چلے جاتے ہیں سنی چرہے ہمارے سفر بنا تھے کی نہ بتائی تو بنا تھے کی نہ ہی بنا تھے تو حضرت جنتری دیکھ کر فرماتے ہیں تو نہ ہسا ہے کی تو نہ ہسا ہے نہ جائے اسی طریقے سے ایک مری اپنے پیر کی بارگاہ میں پہنچا عرض کرتا ہے سرکار جاؤں میں سفر میں کی نہ جاؤں تو آپ کے پیر نے آنکھیں بند کی لوہ محفوظ کا متعلق کیا آپ نے فرمایا نہ جائے تمہارا مال بھی لوٹ لیا جائے گا اب وہ مایوس ہو کر غوثِ آزم کے محلے سے نکلا آپ کے بابِ ولایت کے سامنے سے نکلا اللہ اکبر سرکار عبدالقادی دسترخان پر بیٹھے تھے ابھی لکمہ اٹھانے ہی والے تھے تب تلک پتہ لگا لیا ولایت نے محسوس کر لیا غوثِ آزم کی یزمت دیکھئے پاور کا عالم ملاحدہ فرمائیے بیٹھے ہیں دسترخان پر دو دیواروں کا پردہ ہے مایوس کی حالت معلوم کر رہے ہیں مایوس کی حالت معلوم کر رہے ہیں دروازے سے وہ مایوس نکل رہا ہے آنکھیں نمھیں ایسے آنکھیں برس رہی ہیں جیسے سامنوں بھادوں کی باریچ ہو رہی ہے عبدالقادی باہر نکلتے ہیں اور اس سکھ سے کہتے ہیں بتا کیوں مایوس ہو کے جا رہا ہے حضرات میرے پیر نے بتایا ہے پردے جائے گا تو مار ڈالا جائے گا ترہ مال لوٹ لیں گے ڈاکو لوٹ لیں گے عبدالقادی فرماتے ہیں یہ بھی آکے بند کرتے ہیں اور بند کرنے کے بعد فرماتے ہیں بیٹا جا تیرے مال اور دولت اور جان کی حفاظت کا ذمہ دار تمہارے غوث عبدالقادی زور سے بولو سبحان اللہ اور جی لگا کے بولو یا رسول اللہ دل بدل دیتے ہیں جذبات بدل دیتے ہیں دل بدل دیتے ہیں جذبات بدل دیتے ہیں غوث جو چاہیں تو حالات بدل دیتے ہیں اب وہ پردیش چلا گیا عبدالقادی جی لانی فرماتے ہیں جا تیری ماں بڑی کمزور ہے ہاتھ میں ہدھگڑی کمزوری نے ڈال دی ہے علاج کا کام تمہیں کرنا ہے ماں کا دیکھ بھال کرنا ہے بڑی بڑی پیٹیاں ہو گئی ہیں ان کا رشتہ بھی لگانا ہے جا کمائی کرنے کے لیے سال بھر تک پردیش میں رہا کمائی کر کے واپس چلا جب واپس چلا ہے تو راستے میں ایک گھنہ جنگل ملا رات بڑھ چکی ہے وہی پہ جنگل کے اندر جنگل سے کچھ دوری پر کچھ ہی بیڑ لگے ہوئے تھے پودے لگے ہوئے تھے وہی پر اپنے ساتھیوں کو روک دیا آج رات ہی پر گزار لیتے ہیں کل ہم لوگ دن کے اچھالے میں چلے جائیں گے اب رات کا جب حصہ بڑھا رات کے تین بچ گئے اس نے خواب میں دیکھا کہ ڈاکو آگئے ہیں ہاتھ میں چھوری ہے وہ لے کر ڈاکو آیا ہے اس کا کافلہ ساتھ میں آیا ہے میری گردن پر اس نے چھوری رکھ دی میرے سر کو تن سے جھدہ کر دیا اور میرا مال لے کر کے چلے گئے جب اس کی آنکھ کھلی تو گردن بھی سلامت ہے مال بھی سلامت ہے گردن بھی سلامت ہے مال بھی سلامت ہے آر آپ نے پیر کی بارگاہ میں پہنچا السلام علیکم یہ میرا بیٹا یہ میرا مرید میں نے کہا تھا نہ جانا لیکن تو چلا گیا کس کے کہنے پر کہا بغداد کے عبدالقادر کے کہنے پر زور سے بولو زور سے بولو سرکار عبدالقادر غوث آزم کے کہنے پر پیر نے مسکرا کے فرما دیا بیٹا اگر وہ اجازت نہ دیتے تو تمہار بھی ڈالا جاتا تیرا مال بھی لوٹ لیتے اے میرے ملت کے غینو جبانو سرکار عبدالقادر کا پاور دیکھو جو چیز حقیقت میں ہوتی ہے عبدالقادر خواب میں تبدیل فرما دیتے ہیں جب گوز آزم کا یہ عالم ہے تو مدینے کے نبی آزم کا عالم کیا ہوگا جب ان کے گدہ بھر دیتے ہیں شہانے زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا زور سے بولو ہاں موبائل زیادہ اپنے بچوں کو نہ دکھاؤ موبائل میں بیس تمت کرو یہ نکیبی آزمیں ہندوستان بتائیں گے اکلوتا بیٹا ہے ماں نے کہا بیٹے میرے جگر کے پارے کیا کھاؤگے بیٹے نے کہا ہمیں دال روٹی کھاؤں گا بڑی انتظام کے ساتھ ماں نے روٹی تیار کر دی دال پکا کے رکھ دی اچھے سے نمک ڈال دیا چھونک پگھار کر کے رکھا پانی اور دال روٹی سب ساتھ میں بیٹا موبائل کا بڑا عادی تھا جب دال روٹی شروع کیا کھانے کے لئے شروع کیا تو جہاں دال ہے وہی اسی کے قریب میں پانی کا گلاسہ بھی رکھا ہے اب بورنی چاہیے اسے دال پانی میں ڈال ڈال کر کھانا شروع کر دیا موبائل میں مہمہ مشتقرک ہے ماں سے کہتا ہے اے ماں آج تم نے دال میں نمک نہیں ڈالا تو ماں نے غور کیا اتنی محنت سے پکائی نمک چک کر کے تم میں نے دیکھی تم میں نے دال دی تو غور سے دیکھا تو کہا بگلا بورنی چاہیے دلیم پانیم بورے ہیں بورنی چاہیے دلیم پانیم بورے ہیں اے مرے ملت کے غیون نوجوانوں بچوں کو موبائل مت تو پڑھائی بند کر دیں گے اپنے آپ کو سمارو غلط فوٹے دیگر تمام غلط تصاویریں نہ دیکھو بخاری شریف کی حدیث ہے اور حضرت عبود طلحہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں سے روایت ہے جس کے گھر میں جاندار کا فوٹو لگا ہے جن کے گھر میں کتوں کا آنا چھانا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں بچاؤ اپنے گھر کو تصاویروں سے بچاؤ کتوں کے آنے جانے سے سرکار کی حدیث ہے ارغوس آزم کا خود اعلان ہے اپنے سہن دروازے پر لگاؤ پردہ غریبی بھگا دو سرکار ببانگے دو حل اعلان فرماتے ہیں ایک شک دروازے پر آیا ارز کر رہا ہے اے میرے سرکار میں تجارت کا کام کرتا ہوں گھر میں برکتیں نہیں ہوتی ہیں آنکھیں بند کی دیکھا سہن دروازے پر پردہ نہیں تو حضرت نے فرمایا جاؤ اپنے سہن دروازے پر پردہ لگاؤ اپنی بی بی سے کہہ دو لگا دے جب یہاں سے پہنچے او میری بی بی گھر میں پردہ لگاؤ تو یہ پڑ پڑا آپ نے فرمایا سون باباؤں کے بابا نے کہا ہے ولیوں کے ولی نے کہا ہے کبھی دل بدلتے ہیں کبھی جذبات بدل دیتے ہیں نظر اٹھا دیں تو ملک کا فکر و خیالات بدل دے دیں اور من لگا کے بولو یا رسول اللہ اور جی لگا کے کہہ دو سبحان اللہ عشق کا جام پھلاتے ہیں میرے غوث عشق کا جام پھلاتے ہیں میرے غوث اب میرے غوث کا چرچہ دیکھنا چاہتے ہو ان کے مراتب کو دیکھنا چاہتے ہو تو سنو آپ نے فرمایا پردہ لگا دو اور سب سے پہلی بات حضور اسرائی صاحب کی بلا نقیب آدم ہندوستان میرے غوث کا یہ طریقہ رہا کہ سب سے زیادہ پڑھانے اور پڑھنے کے لیے بتاتے تھے اور سلام کرنے کے لیے بتاتے تھے معاشرے کی برائی دور کرنا چاہتے ہو ملکہ میں آنے والے تقریر سننے والے سنیوں غور سے سنو تو سلام کا رسم عام کر لو معاشرہ صدر جائے گا حضرت موکس شبیر حسن کی بارگاہ میں ایک شک پہنچاؤ کہنے لگا حضرت آج پندرہ دن ہوئی گا ہمارا عورت مو بھر نائب قطنہ دن ہوگا پندرہ دن ہوگئے میری عورت مو بھر نہیں بول رہی ہے تو حضرت نے فرمایا اے فلا ابن فلا حضرت مفتی صاحب کو بچوں کے باپ کا بھی نام معلوم تھا اور بچے کا بھی نام معلوم تھا اور یہ بھی بتا دیتے تھے کہ زلہ میں رہتا حضرت اللہمان عمان صاحب قبلہ اللہ غریقے رحمت فرمائے کروان کروان جنت مصیب فرمائے حضرت اتنی جانکاری اتنی سمجھ رکھتے تھے بہی رائج کے ونچاس لڑکے پہتے تھے ونچاسوں کا نام اور ان کے باپ کا بھی نام سبحان اللہ زور سے بولو حضرت نے فرمایا وضو اللہ برت اللہ پانی لا اسے وضو کرا دیں تو وضو کرنے لگ گیا چھٹ پٹ وضو اگر آپ وضو کر رہے ہیں اربال کے بعد برابر کہیں ذرہ برابر واقع ہے تو وضو ہو گا بولو وضو ہوگا چھٹ پٹا حد وضو نہ کرو اللہ کے رسول فرماتے ہیں خوش اور خضو کے ساتھ جب کوئی وضو اور نماز کرتا ہے تو رب راضی ہو جاتا ہے بولنی جس بہا حضرت کی بارگاہ میں پہنچا گا حضرت نہیں بولتی تو حضرت نے فرمایا وضو کر لے اب جب وضو کیا وضو کرنے کے بعد تیار ہو گیا حضرت نے فرمایا ٹوپی لگانے اور جب ٹوپی لگا لیا تو حضرت نے فرما جاؤ اب اپنے بی بی کو سلام کرنے کس کو سلام کر لو اچھا بتاؤ اتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں کون کون اپنے بی بی کو سلام کرتا ہے آت اڑھا آت اڑھا یہ دیکھیں یہ سب گوز کا دامن نہیں چھوڑیں گے خاجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے اور سنت عمل نہیں کریں گے دیکھیں نا حضرت علی جب گھر میں آتے ہیں تو حسنین کریمین نیرین تیبین سیدین شہیدین کی ماں مقدس ماں کو یہ سوچتے ہیں کہ پہلے ماں سلام کر لو زور سے بولو آج اگر چلے جاؤ اپنی عورت کا سلام کہلے تو اما محلم ڈھنڈوارا پی مرید مرید ہوئی گا ارے ارے وہ تو مرید کہ رہی ہیں مصطفیٰ کی مراد پا گیا ہے بولتا ہے زور سے کہتو سبحان اللہ سرکار فرماتے ہیں جو میری سنتوں پر عمل کرے گا میرے ساتھ ساتھ جنت جائے گا جنت کسی کے باپ کی نہیں رسول پاک کی ہے کہ دو سبحان اللہ اب حضرت وہاں وضو کر کے اور اپنے گھر کی جانب سدھارا جب دروازے پر پہنچا تو جھانکی سے دیکھا تھے اے کریکی کمہ سلام علیکم کریکی کمہ سلام علیکم بیٹیا ساؤنی پیدا ہو جائے تو کریکی بودھ پیدا ہو جائے تو بودھانا منگل پیدا ہو جائے تو منگرہ کالی ساؤنی پیدا ہو جائے تو کریکی کہیں کریکی کمہ سلام علیکم تو آ کر کے قریب کھڑی ہوتی ہیں تو ہندو ریسیان رہا تو ہندو ناراض رہو مفتی صاحب کی بارگاہ میں گئے اور عرض کرتے ہیں اے میرے سرکار میں نے آج وضو کو مان لیا جب وضو کیا میری پی بی مشکر آ کر بول دی تو میں آج سے نماز پڑھوں گا نماز پڑھوں گا جب وضو کا یعلم ہے تو نماز میں اللہ تعالیٰ کتنی برکت ہے نارے تکبیر نارے رسالت پیغام حق مسلکِ عالی حضرت آج آپ لوگ نماز پڑھنے کے لئے کتر آتے ہیں موزن بابا یہ دو حل اعلان کرتا ہے اللہ مبد المنام صاحب کی بلا اعلان فرماتے ہیں ہیاراً ہیاراً سولیم آو نماز کی جانی زور سے زور سے زور سے سرکار کا زمانہ ہے ایک پگلا اونٹ نبی کی طرف بھاگے تو یہ ایک صحابی کنچھی کاٹ کر پہنچے کون چیز کاٹ کر ہے کنچھی کاٹ پہنچے کہیں سرکار بچو پگلان ہے اٹھوا آقا فرماتے ہیں تم بچو وہ اپنے بچنے کے لئے میرے ہارا کہی دو نا کہی دو دربار مصطفیٰ میں پہنچا نبوت والا قدم پر اپنا سر رکھا زاروں خطہ رونے لگ گیا یہ میرے سرکار میں اس لئے بھاگ کیا ہوں ملکاؤں ملکین رات کے تین بجے سلح کرت رہے ہیں سلح کریں کاتو یہ کابوٹی بناو پھر تازی روٹی بناو کباب بناو میرے سرکار میں نے اس گم کو لے کر آپ کی بارگاہ میں پہنچ گئے ہیں کیونکہ جانو ملکہ زامن میرا رسول ہے کہے دو سبحانہ ہماری بات ہس کر کے مت ڈال دینا جگر گھائل کرنے والی بات ہے سرکار کی بارگاہ میں پہنچار کرتا ہے سرکار میں نہیں چاہتا کہ اس سے کٹوں بوٹی بنوں اس کے ذریعے میں گوش بنوں اس کے ہاتھ سے کٹ کر کے اس کے گھر والے کے لئے میں بنوں اور وہ کھائیں تو سرکار نے فرمایا بتا جانوار بتاؤں اس کے ہاتھ سے کٹنا کیوں نہیں چاہتا کہا سرکار وہ چار نمازیں پڑھتا ہے عیشہ کی نماز نہیں پڑھتا ہے میں پہ نمازی کے ہاتھ سے نہیں کٹنا چاہتا میں کل میدانے میں شرب پا ہوگا رب کی یدالت کرم ہوگی اچھائیوں کی ترتیش ہوگی برائیوں کا سوال ہوگا جماعت تر جماعت اونٹوں کی جنت میں جائیں گی جنتی اونٹوں کی ایک جماعت ہوگی میں اس میں کیسے اپنا سر جھکا کے کہوں گا ایک اونٹ بولے گا مجھے کازی نے جبا کیا ایک اونٹ بولے گا مجھے ہاتھی نے جبا کیا ایک اونٹ بولے گا مجھے کازی نے جبا کیا میں کیا کہوں گا مجھے پہ نمازی نے جبا کیا میں کیا بولوں گا میں اس کے ہاتھ سے کٹنا نہیں چاہتا حضرات آج چکن لیلہ آواتھیں مہراروک مارے ڈالت بہت اچھی سلام عورت کا عورت ہم اپنے بھاسم بولی تھے عورتن کمارے ڈارت ہیں اتنی مہنگائی ہے اور مسالوں لئے گئے آئے نیگ نائے پکاو تورے ہاتھ میں گھنہی بیار پکرے تو مہراروہ کہی تھی ہے زیادہ ہم پر نہ بھڑکو جاؤ دیکھو جون مرگیا کاتی سے وہ پاک رہا کی نائے اس کی گلتی ہے حضرت ایک شخص کے پاس میں گیا مرگی لینے کی تو کہا کہا تے کتنا چاہی کتنا چاہی مولانا او کات دا رہا ہم نے کہا بھائی دھو ایمیر حلال نائے بھا کہ ایس حضرت ایمیر تو ہم ہمیں اچھا کرت چلا آیا اے میرے ملت کے غیر نوجوانوں پاک صاف رہو اور پاک صاف رہ کر کے شریعت کی پابندی کرو اگر تکلیف ہو رہی ہے تو ہم تکلیف کسی کو نہیں دیتے ہیں ہم خود تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں اے دی جناس سبحان جی لگا کے بولو یا رسول اللہ ارمن لگا کے بولو یا حبیب اللہ آج کل کے زمانے میں حضرت سرکار کی حدیث ہے جب تم کھانا کھانے کے لیے جاؤ تو سب سے پہلے نمکین کھانا کھانا زور سے پاک نے فرمایا کون کھانا زور سے بولو کون کھانا زور سے بولو کون کھانا نمکین بیٹ میں زردہ پھر نمکین جب دے کی زردہ کیا گھوئر گھوئر اڑاوے ہے گھردہ گم آگم گم آگم گم آگم نبی نے فرمایا پیٹ کے تین حصے کرو ایک میں پانی ایک میں کھانا ایک سانس لینے کے لیے اب جب کم کھاؤ گے تو عبادت میں کاہل ہی نہیں ہوگی بولو سبحان اللہ عبادت کرو گے عدب کے ساتھ زور سے کہیں دیجئے یا رسول اللہ اور من لگا کے بول دو یا نبی اللہ حضرت سرکار غوثی آدم میرے غوث الورا میرے غوث الورا اتنی ہے التجا میرے غوث الورا اتنی ہے التجا میرے بگڑی بنا دیجئے میری قسمت جگہ دیجئے میرے غوث الورا اتنی ہے التجا میرے حق میں دعا کیجئے میری بگڑی بنا دیجئے زور سے کہیں دیجئے سبحان اللہ غوث آدم ہو تم قطبِ عالم ہو تم ایک نظر آپ اٹھا دیجئے میری بگڑی بنا دیجئے گرہ نین نین بنبانی کہ بھی دھیوپ مجے بکھانی اکل انی انا مروپا امبو کھمب کھنڈ انوپا فیت کے منتر سے چھا بھی تھے اللہ نور کا بھندارہ ہے وہ نور مطلق ہے اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ایک خوالہ دے کر میں رخصت ہو رہا ہوں سوئی باسور اپنے ستب بھی آئی چھے منتر نمبر گیارہ میں لکھا ہے ایک و دیوہ سربھو تیس گوڑھا سربھو تان تراتما کرما دھکشا سربھو بھو تا دیویسا ساتھے جیتے کے علاو نور گرش اشور ایک ہے سب سے اوپر ہے سب سے بھاری بھرکم ہے وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیتا ہے اور اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہے یعنی وید سے ثابت ہے خدا ایک ہے اور میرے نبی کیا فرماتے ہیں بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم زور سے کہہ دو قُلْهُ اللَّهُ آدُنِ اللَّهُ الصَّمَدُ لم يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَاً آدُ سرکار پیرانے پیرو سندمین کہہ دیجئے سبحان اللہ حوجی لگا کے بولو یا رسول اللہ تو جشنِ غَوْسُ الْوَرَا مَنَاوَوْ مُڑکَ نور کے سانچے میں ڈھالا گئے ایسے پیر پہ بلبل جاؤ ایسے ولی پہ بلبل جاؤ ان کے نظر دلاؤ بڑے پیر آگئے ہیں بڑے پیر آگئے ہیں آدھ داؤت اگر کسی کو لے لی جائے نمان تڑن دے دیا جائے تو بابانگے دوحل اعلان کرتے آدھ تو جھو جا بھر بھرین جائیے سرکار عبدالقادی کے در پر آپ کے مبارک دروازے پر ستر مریدین کی حاضری ہو گئی دن کونسا ہے رمضان کا دن چلہ ہے بولیو سبحانہ رجی لگا کے بولو رمضان کا مبارک پہلا دن ایک مرید آیا سرکار ہمارے گھر آنا ہے میری غریبی کو سمارنا ہے بول دیجئے سبحانہ میری پریشانی کو دیکھنا ہے عبدالقادی جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاؤ انشاءاللہ ہوں گا ستر مریدین یہ کہ بادی گرے آتے گئے اور حضرت فرماتے گئے جاؤ توہرے وائی توہرے وائی توہرے وائی بتائیے ایک وقت میں اب سمیں افتار کا ہو اور آپ لوگ یہ چار جگہ بتائینا کون افتار کر سکتا ہے دم ہے نہیں بلکل نہیں سرکار عبدالقادی جیلانی فرماتے ہیں جاؤ میں آوں گا سب مریدین کے گھر سجے ہوئے ہیں دستر خان پر افتار لگے ہوئے ہیں منتظر ہیں نظریں کہہ دیجئے سبحان اللہ گھر کی چوکھٹوں پر کھڑے ہوکا دروازوں پر لوگ عبدالقادی جیلانی خوزے آدم کا انتظار کر رہے ہیں ابھی موزن ممبر پر کھڑا ہوتا ہے کہ صدای حق بلند کریں قسم خدا کی سب کی نظروں نے دیکھا جو جو منتظر تھی نظریں سب نے اپنے پیر کو پا لیا جب افتار کا وقت ہو گیا تو ستر مریدین کے دستر خانوں پر میرا غوث عبدالقادی نظر آ رہا ہے میرا غوث عبدالقادی نظر آ رہا ہے جب میرے غوث آدم بکتاد والے غوث آدم کی مہرودوں کے گھر میں پہنچ گا یا علم ہوئے تو نبی آزم کے پہنچ کا علم کیا ہوگا جب ان کے قدام بھر دیتے غیر شاہان زمانہ کی جھولی مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا مہتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا کہیں دیجئے سبحان اللہ حضور سرکار غوث آدم کی بارگاہ میں ایک مرید پہنچا آقا رات میں آج میں نے خواب میں دیکھا میرا باپا تین دن بھو گئے روح سبت ہو گیا ہے فراق میں اس کی جتائی میں میں بہت پریشان رہتا ہوں رات میں میں نے خواب دیکھا باپ کے قبر پر عذاب کا نزول ہو رہا ہے عبدالقادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس سرادے سے آیا تھا نظر اٹھ جائے گی تو بے عنابار ہو جائے گا سرکار عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں تیرے باپ کے عذاب کو ہٹا لیا جائے گا پہلے تو یہ بتا دے کیا تیرا باپ کبھی میری محفل میں بیٹھا ہے کیا میرے ذکر میں کبھی بیٹھا ہے میں تقریر کر رہا تھا کبھی بیٹھا کہا سرکار میں یہ نہیں دیکھا کہ میرا باپ آپ کی تقریر میں کبھی بیٹھا ہے لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ میرا باپ آپ کے دروازے سے کئی بار گزرا ہے عبدالقادر جیلانی غوث آدم فرماتے ہیں میں عایت کرتا ہوں اگر تیرا باپ میرے دروازے سے گزرا ہے تو آج سے تیرے باپ کے قبر پر عذاب نازل نہیں ہوگا زور سے بولو عبدالقادر کے دروازے سے گزرنے والا دیوانہ عذاب سے بچ سکتا ہے میرے ملت کے غینوں جوانوں یہ فیض ہے میرے بی غوث آدم کا تو فیض میرے نبی آدم کا کیسا ہوگا جب ان کے گدائیں بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جوی عالم ہے مقتار کا عالم کیا ہوگا تو ایکم وڈریم تو ایکم سڈریم کالرم روبرم بشروپم اگنی میلے مہی دیوست سبیتو پریشتتی بسردیا مانا اس پتر آسمان میں نے مالک کے نام سے آغاز کیا اسی مالک کے نام صرف تتام کر رہا ہوں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دیری دعا ہے بولنے میں لفظاں مانن کسدن ساون کی زد قسم کی لگجشے ہوگئی ہو تو رحیمی کا صدقہ مولا ماں فرمائے مولا کریم ہم تمام تر لوگوں کی حاضری قبول فرمائے حضور مفتی صاحب کی روبرو ہم تمام حضرات یہ کہیں لا الہ زور سے بولے لا الہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ اسلام زندہ بات محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ محمد الرسول اللہ السلام علیکم